اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نو ریسیپی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بغیر اوئل کے زردہ بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بغیر اوئل کے ہم نے یہ مزیدار سا زردہ بنایا ہے بلکل آسان ریسیپی ہم آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بغیر اوئل کا ہمارا زردہ یہ ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکا ہے چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اورنج زردہ بنانے کی ریسیپی وہ بھی بغیر اوئل کے چاول میں نے لئے ہے یہ سیلہ دو گھنٹے پہلے بھی ہو دوں گی ہم نے رکھ دیا ہے چاول بوائل کرنے کے لئے اب ہم اس میں کلر ڈال دیں گے ہافٹی سپون اورنج کلر چاول ہم نے ڈال دیئے ہیں ماشاءاللہ پہلے فل فلیم تھا اب ہم نے میڈیم کر دیا ہے تاکہ چاولوں کو موکہ مل جائے ٹائم ملے فلنے کا ماشاءاللہ ڈبل ہونے لگا ہے ان کا سائز لو فلیم پہ ہم انہیں بوائل کر لیں گے چاول ہمارے ماشاءاللہ بوائل ہو چکے ہیں اتنا لمبا لمبا ماشاءاللہ سبحاناللہ اب ہم انہیں نچوڑ لیں گے پانی میں سے دودھ لے لیں گے ہم پھل کریم دودھ ہے یہ گرم کیا ہوا ایک پاؤ دودھ لیا ہے ہم نے پانچ الائچی اس طرح سے ہم نے کھوٹلی ہے یہ ڈال لیں گے دودھ میں ڈیڑ پاؤ ہم چینی لیں گے چینی آپ برابر کی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا خانہ پسند ہے آدھا کلو ہمارے چاول ہے ہم ڈیڑ پاؤ چینی لیں گے اسے نورمل ہو جائے گا کھوپرا ڈال دیں گے ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم ناریل پاؤڈر لے لیں گے ہماری اچھی طرح سے کھوٹل ہو چکی ہے دودھ میں اب ہم چاول ڈال لیں گے چاول ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے دودھ اور چینی کا ماشاءاللہ پانی خوش کھو چکا ہے اب ہم دم پہ رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاوے پہ سیٹ کر کے تاوہ ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم پتیلہ رکھ دیں گے کیپ پہ ہم نے کپڑا لپیٹ دیا ہے اس پہ وزن رکھ دیں گے اب ہاں پہلے چار سے پانچ منٹ ہم فلیم پھل رکھیں گے اس کے بعد دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم کھوڑ لیں گے بغیر گھی کے ماشاءاللہ پھر بھی ہمارے کیسے مزیدار کھلے کے لیے سے چاول بن کر تیار ہو چکے ہیں آج کے اس میں گائی کے دور میں ماشاءاللہ پھر بھی ہمارے کتنے مزیدار سے چاول بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ پکائیں گے تو انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی اب ہم نکال لیں گے اب ہم ڈال لیں گے کاجو کشمش بادام وغیرہ ناریل کا برادہ اب ہم گارنیش کر لیں گے غلاب جامن کالے والے غلاب جامن ہم نے ٹک لی ہیں اب ہم کھوے سے گارنیش کریں گے ہم ٹوٹی فروٹی سے گارنیش کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہمارا یہ بغیر اوئل کا زردہ بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ریسیپی بہت آسان کھانے میں اٹنا ہی مزیدار آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے بغیر اوئل کا زردہ بنانے کی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ